تو اس خیالات بغیرہ غالب آجات جو بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک اصول بنا لیں کہ آپ کو اپنے آپ پر مکمل کنٹرول حاصل ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ کام کریں مکمل دل کے ساتھ کریں کوئی خیال اس میں نہیں آنا چاہیے تو انسان اگر کوئی بھی انسان ہماری بنیادی خامی ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ پر ہی کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے اپنے خیالات کے سامنے اپنے ڈر کے سامنے ہم بے بس ہو جاتے ہیں تو بے بس ہو جانے ہی ہماری سب سے بڑی خامی ہے ایک کام اگر کرنے کی ٹھان لیں تو اس کو کر کریں کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے جو رکاوٹیں ہوں بھی صحیح تو ان کو بھی پرے پھینک دیں دور کرنیں تو آج مطلب نئی بات شروع ہو رہی ہے سب سے پہلے آپ کو پتہ اب یہ سورہ بکرہ کے دو رکو مکمل ہو چکے ہیں سب سے پہلے متقین کی پانچ صفات بیان ہوئی ہیں پھر اس کے بارے میں دو آیتیں کافروں کے بارے میں ہیں اور یہ میری سکریم تھوڑی سی سائٹ پر کر دے پلیس اوہ سوری سوری کی بات بھی سوری اس کے بعد منافقوں کا بیان شروع ہو گیا ہے تقریباً یہ ایک رکو پرا منافقوں کا بیان چلا ہے کہ وہ منافقوں کے پھر دو قسم ہیں پھر ان کی مثالیں دی گئیں دو قسم کی اب آگے نئے عباب شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس میں اب ہمیں ایک سارے انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ جو نیا سبق شروع ہو رہا ہے ہاں جی یہ سارے انسانوں میں ہم بھی شامل ہیں جی بالکل سب شامل ہیں یہودی عیسائی سب جب قرآن پاک میں اے لوگوں کہہ کر کہا جاتا ہے یا یا ناس اے لوگوں تو پھر اس میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جتنے قیامت تاکائیں گے ہاں جی تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس پر بھی دلیل مطلب پیش کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنانے ٹھیک ہے اور دنیا میں باقی رکھنے کا ذکر فرمایا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ وحدہ اللہ شریک نے کیا ہے ٹھیک ہے تو اس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہیں موت دے گا وہی تمہارا رب ہے خالق ہے مالک ہے تو تمہیں اسی کی عبارت بھی کرنی چاہیے ٹھیک ہے اگر اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم دنیا میں ہی نہ آتے ٹھیک ہے اس نے تم پر کرم کیا ہے کہ تمہیں انسان بنایا ہے دنیا میں بھیجا ہے ٹھیک ہے تمہاری مطلب آرام کا خیال رکھا ہے تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تمہیں سب کچھ اس نے مہیا کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دیتا ٹھیک ہے تمہارے رزق کے لیے کوئی انتظام نہ کرتا تو تم لوگ پیدا ہوتے ہی مر جاتے بھوک سے ٹھیک ہے تو جب تمہارا سارا جسم ہی ساری تمہاری باڑی تمہارا وجود ہی اللہ تعالیٰ کے کرم کا محتاج ہے ٹھیک ہے اس کی رحمت کا محتاج ہے کوئی دوسرا اس میں اس کا کوئی حصدار نہیں ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ دوسرے بتوں وغیرہ کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لیاو ٹھیک ہے جی تو جب وہ وہ رازق اللہ ہے تمہارا خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے ٹھیک ہے تو پھر عبادت کا مستحق ہونے میں کوئی اور اس کا کس طرح شریک ہونا چاہیے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو جب ہمارا اس بات پر یقین ہو جائے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ خالق ہمارا صرف اللہ ہی ہے ٹھیک ہے ہمارا رب اللہ ہی ہے ہمارا مالک اللہ ہی ہے جب سب آدمی یہ مان لیتا ہے تو پھر اس کو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ ہمارا عبادت کی مستحق بھی اللہ ہی ہے ٹھیک ہے تو جب اس اللہ کی عبادت کے مستحق ہونے پر ہمارا یقین پوختہ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا ہم دنیا میں حق کا لم بلند کر سکیں گے باطل کے سامنے ڈٹ سکیں گے اور دنیا میں ڈر بھی صرف اللہ کا ہی رکھیں گے لوگوں سے نہیں ڈریں گے ٹھیک ہے یہ جتنے مطلبے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں یہ بات نقش جاتی ہے کہ ہمارا خالق مالک زندہ کرنے والا ہمیں موت دینے والا اللہ ہے جب تک اس نے ہماری موت لکھی ہے زندگی ہماری ہوگی ہمیں کوئی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہی باطل کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مطلب ہے جو نا جو تلوار تھی تلوار جو ان کی تھی اس پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے کہ اگر جہاد سے کسی کو موت آ جاتی تو خالد بن ولید کو بھی بستر پر نہ مرتا ٹھیک ہے یعنی اتنے غزموں میں انہوں نے شرکت کی تھی اتنے جہادوں میں انہوں نے شرکت کی تھی جسم کے ہر ہر حیثے پر زخم تھے لیکن ان کی جو موت ہوئی ہے وہ بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے دنیا والوں بتا مطلب یہ بتانے کے لیے اپنے تلوار پر لکھا تھا کہ جہاد سے باطل کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر ہو نہیں تمہیں موت اسی وقت ملے گی سادہ انداز سے اور بڑے اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے ٹھیک ہے اب توحید کا مسئلہ بہت نازق ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مطلب ہے جس انداز سے ہمیں سمجھایا ہے ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کا مطلب ایک اجاز ہے اسی کو ہی زیب دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے رکو آگے پھر اس کے مطلق ہے اس کے علاوہ اس میں قرآن پاک کے مطلب بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک میں کوئی شک نہیں ہے نہیں قرآن پاک کی مثل کوئی اور کتاب ہو سکتی ہے نہیں تم اس کی مثل ایک آیت بھی بنانے پر قادر ہو ٹھیک ہے حکمیڑ میں بہت سوشنا یہ توحید کا کیا مطلب توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں ٹھیک اس کو توحید کہتے ہیں یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے توحید ٹھیک ہے اگر آپ سب کچھ مانتے ہیں رسولوں کو مانتے ہیں فرشتوں کو جنت دو سب کو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے تو کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے توحید اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے ٹھیک ہے اس میں انسان کو کسی طرح کی لچک نہیں رکھنی چاہیے جس طرح اللہ نے ہم سے تقاضع کیا ہے ماننا چاہیے ٹھیک ہے پیچھے دوست کریں نا ہاں جی پیچھے دوست کریں جانا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے بیان کیا ہے ٹھیک ہے تو فرمایا یا یونہ سو بدو اے لوگو عبادت کرو یعنی سب لوگ عبادت کرو ربکم اللہ دی خلقکم اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے واللہ دینہ من قبلکم اور ان لوگوں کو پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے لاللہ کم تتکون تاکہ تم فریضگار بن جاؤ متقی بن جاؤ ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی سب لوگوں مدعوت دے رہا ہے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے نہیں سب انسانوں کو پیدا کیا ہے اب اس کی تم عبادت کرو ٹھیک ہے تاکہ اس عبادت کی وجہ سے تم فریضگار بن جاؤ تمہارے دل میں اس کا خوف بیٹھ جائے ٹھیک ہے تم تمہارے دل میں یہ باز ہے نشین ہو جائے کہ لرنا تم نے صرف اللہ ہی سے آمین رہے کیا دریئے کہارو دو منٹ ٹھیک ہے اور